بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی روزے اول سے ہی اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز بنا رہا جیسے جیسے دشمن نے اپنے حربے تیز کرنے شروع کر دیئے تو انہی کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اس لئے ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی ایسی ہی پانچ خطرناک اور جدید ترین ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کریں گے جن کو حاصل کرنے کے بعد اب پاکستان الحمدللہ دنیا کے طاقتور ممالک میں شمار کیا جانے لگا ہے ناظرین اگرامی آج ان پانچ پاکستانی ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہم بات کریں گے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بارے میں جان کر آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا مگر ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان تمام محسوس دوستوں کا شکریہ دا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام محسوس دوستوں سے انتہائی موت بانا گزاری شاہ کہ وہ بھی پہلے یوٹیوب کے اس منفرید چینل سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کرنے تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے نیز ماری انکافشوں کا سیلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی اہم اور دلچسپ موضوع کی جانے ناظرین نمبر ون ایس پی ایس نائن اینٹی ٹینک راکٹ لانچر ناظرین محترم یہ اتھیار ایل او سی پر پاکستان آرمی کے سب سے زیادہ زیرے استعمال ہے کیونکہ کسی بھی مورچے ٹینک یا بنکر کو اڑانے کے لیے اس اتھیار سے زیادہ بہتر اور کوئی بھی اتھیار نہیں سمجھا جاتا کئی بار لائن آف کنٹرول پر بارتی فوج کی طرف سے فائر کھولنے کے بعد پاکستان آرمی نے کئی بار کئی انڈین مورچے اس اتھیار سے ہی تباہ کیے ہیں دوستو یہ ایک روس کا بنا ہوا 37 ایم ایم وان مین راکٹ لانچر ہے جو کہ چار کلو گرام وزنی راکٹ کو چھے ہزار میٹر کی رین تک داگنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ ہزار فیزت درست کی کے ساتھ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی بھی اہلیت رکھتا ہے ناظرین یہ لانچر ایک منٹ میں پہنچ سے چھے راکٹ فائر کر سکتا ہے یہ لانچر گاڑی پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے یہ اتھیار پاکستان اپنی مقامی اسلحہ ساز کی سنت میں تیار کر رہا ہے دوستو یاد رہے کہ یہ وہی ہتھیار ہے جس کے بارے میں امریکی افواج اکثر افغان فوجیوں کو تربیت دیتے ہوئے نظر آتی ہے یہ بات الگ ہے کہ ان کا ریزیلٹ پھر بھی زیرو ہے اس کو عام نارمل حالات میں دو آدمی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ امرجنسی کی صورت میں صرف ایک سپاہی اس سے راکٹ لانچ کر سکتا ہے روس کے ساتھ مشترکہ مشکوں کے دوران ایس ایس جی کو اس ہتھیار کی بھی خصوصی تربیت دی گئی تھی ناظرین نمبر ٹو پاکستان کا آر ایل ون ٹونٹی ٹو ایم بی آر ملٹی بیرل راکٹ سسٹم ناظرین اگرامی پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین لائسنس یافتہ لانگ رین ملٹی بیرل راکٹ سسٹم موجود ہیں مگر کئی آر ایل نام کا ملٹی بیرل راکٹ سسٹم پاکستان خود بنا رہا ہے یہ ایک میڈیم رین ون ٹونٹی ٹو ایم ایم ملٹی بیرل راکٹ سسٹم ہے جو کہ بیس سے چالیس کلومیٹر کی رین تک راکٹ کو داگ سکتا ہے یہ ایک گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے اس سسٹم کی بتی سے چاریس سموت راکٹ ٹیوبز ہوتی ہیں یہ راکٹ سسٹم ایک منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے تمام راکٹز داگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا کیریو تین افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس نظام کو ایک یو خان ریسرچ لیبارٹی میں بنایا گیا تھا اور اب تک یہ سسٹم بنگلہ دیش کو بھی فروخت کیا جا چکا ہے ناظرین یہ نظام پاکستان کی طرف سے باردی کول سٹار ڈاکٹرائن کے خلاف دفاعی تیاری کے لیے ہی بنایا گیا تھا ناظرین جس ٹرک پر یہ ملٹی بیرل راکٹ سسٹم نصب ہوتا ہے اس کی سپیڈ تقریباً 75 کلومیٹر فی گھنٹا ہے یوں اس زبردست نظام کو انتہائی کام وقت میں متعلقہ علاقے میں پہنچا کر ناصر دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے بلکہ چاند منٹوں میں دشمن کی تنصیبات کو راک میں بدلا جا سکتا ہے دوستو نصر میزائل کے ساتھ اس کا استعمال دشمن کے خلاف زبردست حکمت عملی ہوگا ناظرین نمبر تھری پاکستان اے ریفیولر ٹینکر ائرکرافٹ ناظرین اگرامی یہ جہاز آئیل سیونٹی سیکس ٹرانسپورٹر جہاز کا ہی ایک ورین ہے اور اس میں جو خصوصیات ہیں وہ اس کو منفرد بناتی ہیں کیونکہ آئیل سیونٹی ایڈ کو ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر دو ٹینکز فٹ کیے جا سکتے ہیں اور ہر ٹینک میں ٹی ٹی پی ایٹین دو سو بتیس لیٹرز فیول ہوتا ہے جو یہ جہاز دوسرے جہازوں کو ہوا میں پرواز کے دورانی ائر ریفیولنگ کرتا ہے اور اب تک اس طرح کے تریپن جہازوں پر ریفیولنگ بورڈز لگائے جا چکے ہیں یہ ایک ہیوی ٹرانسپورٹر جہاز ہے جو کہ اٹھاسی ہزار سات سو بیس کلو گرام وزن لے کر ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین مطرم پاکستان ائر فورس کو کئی سال سے اپنی ائر ریفیولنگ نہ ہونے کا مسئلہ تھا جسے پورا کرنے کے لیے پاکستان نے یوکرائن سے چار آئی ایل سیونٹی ایٹ ایمٹی جہازوں کا سودا کیا جن میں سے پہلا اور دوسرا جہاز پاکستان کو دوزار نو میں ملا اور باقی دو جہاز دوزار گیارہ میں ملے اب تک پاکستان کے پاس ائر ریفیولنگ کی سہولت موجود ہے جو کہ پاکستانی جہازوں کو دشمن کے ملک میں دور تک حملہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ پرواز کرنے اور جنگ کے دوران بھرپور مدد دے گا ناظرین نمبر فور سی ایم فور ہنڈرڈ ایک ایجی میزائر ناظرین اگرامی بھارت کی ہمیشہ سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح پاکستان اور چین کو نیچہ دکھا سکے اس لیے بھارتی حکومت نے اپنی عوام کا حق مار کر اربو ڈالرز کے ہتھیار کریں دے جن کی ضرورت ان کو ساری زندگی نہیں پڑھ سکتی تھی دوستو بھارت ایسا ہی سوچ کر تیارہ بردار بحری بیڑے میں لگ گیا جن کی لاغت اربو ڈالرز میں ہے بھارت یہ تیارہ بردار بیڑے خود تیار کر رہا ہے مگر ضرورت پڑھنے پر دوسرے ممالک سے بھی مدد لی گئی ناظرین اس کے باوجود بھی وہ اس قابل نہیں ہو سکا تھا کہ یہ بیڑے خود کو پاکستان کے جدید میزائلوں سے بچا سکیں کیونکہ ان بیڑوں میں خودکار نظام انتہائی ناکس ہے اور بھارت کو شاید اس بات کا پتہ نہیں کہ اگر دشمن ان بیڑوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نہ صرف ان بیڑوں سے بلکہ اربو ڈالرز کے جدید لڑاکہ تیاروں سے بھی ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے اس لیے ہی امریکی مہرین نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کچھرے کے ڈیر کے سوا اور کچھ نہیں ہیں دوستو انہیں کوئی بھی انٹی شیپ میزائل نشانہ بنا سکتا ہے بھارت کے ائرکرافٹ کیریئر پروگرام کے ساتھ ہی پاکستان نے چین سے جدید ترین ائرکرافٹ کلر میزائل سی ایم فور ہنڈرڈ ایک اے جی کا معایدہ کر لیا یہ میزائل لڑاکہ تیارے سے فائر کیا جا سکتا ہے موزید دوستو اکثر اسے آنپ لوگوں نے پاکستانی لڑاکہ تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ دیکھا ہوگا یہ میزائل پہلی بار دوزار تیرہ میں یورم منقید ایک اے شو میں منظر آم پر لایا گیا تھا اس میزائل کے منظر آم پر آنے کی دیر تھی کہ یورپی میڈیا اس کی اخصوصیات سے بہت متاثر ہوا اس کی خوبیوں کے بارے میں جاننے کے بعد مغرب کا یہ خیال تھا کہ چین نے یہ جدید میزائل امریکی ائرکرافٹ کیریر اور ان کے حفاظی نظام کو مد نظر رکھ کر بنایا ہے لہٰذا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر خطرناک ہے اب اگر اس کی اخصوصیات کی بات کریں تو اس کی رفتار تقریباً میک فائیو تک کی ہے اور اس ایک میزائل کا وزن تقریباً پچیس سو کلو گرام ہے جبکہ اس کے وار ہیڈ کا وزن پہنچ سو کلو گرام ہے جبکہ اس کی رین تقریباً چار سو کلو میٹر ہے اس میزائل میں موجود دماغہ خیز مات ایٹم بم بنانے والے یورینیم سے آفزودہ ہوتا ہے جو کہ دنیا کی کسی بھی سخت ترین چیز یا داتوں کو بھی چاند سیکنڈ میں پگلا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس میزائل کو ائر کرافٹ کیریئر کلر کا نام دیا گیا ہے انتہائی حلقہ اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس اپنے حدف کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ہی راستے پر سفر نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے راستے میں مار گنانا ناممکن کام ہے ناظرین نمبر فائیو ایف آئی ایم نائٹی ٹو سٹنگر میزائل ناظرین گرامی مین پیڈ یا کندے پر راکھ کر فائر کیا جانے والا سرفیس ٹو ایر میزائل کام فاصلے کے ایر ڈیفینس میزائل ہیں امریکی کمپنی کے بنے ہوئے یہ میزائل اتحادی افواج نیٹو افواج اور نان نیٹو افواج میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے پندرہ کلو گرام وزنی یہ میزائل تین میل تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ میزائل انفراریڈ ہومی گائننس سسٹم سے بھی لیس ہے یہ جنگی جہازوں کے خلاف بہترین لیکن ٹرانسپورٹ اور ہیلیکاپٹر کے گلاف زبردست ہتھیار ہے اس کے پانچ مارڈلز بنائے گئی ہیں اور 1978 سے لے کر آج تک پاکستان افواج کے زیرے استعمال ہیں ویسے تو اسے استعمال کرنے کے لیے دو آدمیوں کا کریو ہوتا ہے مگر تھوڑی سی مشکل سے ایک آدمی بھی اس سے میزائل فائر کر سکتا ہے پاکستان کی سٹنگر کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنا یہ میزائل ناظرین محترم پاکستان نے ابتدا سے ہی اسے اپنے مین پیٹ سسٹم کے لیے پسند کیا تھا دوستو ان کی اصل قیمت 3 لاکھ 80 ہزار امریکی ڈالرز تھی مگر بلیک مارکیٹ میں 2 لاکھ ڈالرز میں بھی مل جاتے ہیں دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اور وطن عزیز سے اپنی محبت کا اظہار کومنٹ سیکشن میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ لگا کر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی